مطروں آپ سبی کو دیوالی کی بہت بہت سب کم نہ ہے آج میرا آنے کا عدیس یہ ہے پبلک ویل فیر کے لیے کچھ لوگ پریشان ہیں تانترک کریاؤں سے کیے کرائے سے مٹ کرنی سے یا آپ کے اوپر کوئی ایسا پرکوپ کر رکھا ہے جو کالی کرتو تک کی ہوئی ہیں ان کا خاتمہ کرنی کے لیے میں ایک اوپائے لے کے آیا ہوں ساری تانترک کریاؤں کالی کرتو تک سب کو ختم کر دے گا آج کا یہ اوپائے کوئی یہ اوپائے ڈرانے والا نہیں ہے یہ کوئی ویسا اوپائے نہیں ہے یہ صرف سمپل اوپائے ہے جو ہمارے ہاں سناتن دھرم میں بہت پہلے سے ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں کو کرنا ہے اگر آپ پریشان رہتے ہیں گھر میں لڑائی یگڑا رہتا ہے ٹینسن رہتی ہے من میں ڈپریسن رہتا ہے ایسے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے گھر کو باندھ دیا ہے کہیں بیچینی رہتی ہے تو بس آپ نشچنت ہو جائیے دیبالی کی یہ رات کا یہ اوپائے جو کھپر کا اوپائے میں بتانے والا ہوں یہ سب ختم کر دے گا اس کو رات کو ٹھیک بارے بجے کرنا ہے اور کال کی چوگڑیاں کے اندر کرنا ہے مہا نسیت کال کے اندر اس کو کرنا ہے دھان کے ساتھ اس کو کریں بجار میں سب چیزیں ایبیلیبل ہوتی ہیں آپ کو سب سے پہلے ایک پرانا گھڑا پرانا نہیں ملتا ہے تو یوز کیاو گھڑا چھوٹا گھڑا ہو اتنا بڑا اس گھڑے کے نیچے کا حصہ لینا ہے یعنی گھڑے کا اوپر کا حصہ توڑ دینا ہے نیچے کا حصہ لینا ہے اور ایک جو گوبر کا کنڈا ہوتا ہے اپلا جس کو بولتے ہیں وہ لینا ہے اور اس گھڑے کے تلے کے اندر اس اوپلے کو رکھ دینا ہے اتنا رکھنے کے بعد میں رات کو بارہ بجے اس کو شروع کرنا ہے اور دن میں چیزیں خرید کے رکھ لیں آپ کو پانچ نیبو لینے ہیں گیارہ لونگ لینی ہیں گیارہ بتاسے لینے ہیں اور گیارہ ہی کپور کی ٹکی لینی ہیں لووان اور گوگل دھوپ اور دیسی گھی اتنی چیزیں آپ کو لینی ہیں ان چیزوں کو لے کر کے آپ نے جو ناریل ہوتا ہے ایک ناریل سوخہ جو آپ کو لینا ہے اس کو اوپر سے کاٹ لینا اس کے اندر گوگل دھوپ اور لووان کو ملا کر کے بھر دینا اور اس کے اندر گھی بھی بھر دینا اس کو بھرنے کے بعد میں آپ اوپلے اوپر رکھ دیں اور اس کے چاروں طرف جو کٹے ہوئے نیبو ہیں ان کے اندر ایک ایک لونگ اندر چبھو کر کے اس کے چاروں طرف بھی اس کو لگا دینا ہے گیارہ بتاسے لینے ہیں گیارہ بتاسوں کے اندر بھی ایک ایک لونگ آپ کو اندر چبھو دینی ہے ایسے اور ان کو الگ سے رکھ لینا ہے ان کو رکھنے کے بعد میں اب آپ کو شروع کرنا ہے وہ کام جس کا آپ کو انتجار ہے بھگوان سنکر کو یاد کر کے مہا مرتنجے کا یگ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو لمبا لگتا ہے کیونکہ ساری تانترک کریاں بھوت پریت پسات ساری چیزوں کو ختم کرتے ہیں بھگوان سنکر تو ایک چھوٹا سا منتر ہے ان کا اس منتر کو ساتھ میں کرتے جائیں جیسے میں بتاؤں گا ابھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو کپور کی ٹکی بتائیے ان کو بھی لگا لینا ہے اور کپور کی ٹکی کو اوپر رکھ دینا ہے ناریل کے جہاں پر آپ نے لوگان رکھا ہوا ہے اور دھوپ رکھی ہویا اور اس میں آپ آگ لگا دیں اور باقی کی کپور کی ٹکییں جو ہیں اس کے چاروں طرف جو گولہ ہے اس کے چاروں طرف لگا دیں اور ان اس میں اگنی پرجلت کر دیں اس کے بعد آپ کو ایک بتاثہ لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گھر میں بیمار ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر پریشانی ہیں تو گھر کا مین مکھی آپ نے گھر کے لوگوں کو وہاں پر بٹھا کر کے اور ایک بتاثہ لینا ہے اور اس کے اوپر سے اس پرکار سے آپ کو کلوک بائج گھما کر کے تین بار گھمانا ہے ایک اس طریقے سے اس طریقے سے گھمانا ہے تین بار اور جب گھما ہوئے تو اس میں ایک منطر بولنا ہے اوم سم بھوائی نمہ اوم سم بھوائی نمہ اوم سم بھوائی نمہ تو اس بتاثہ کو لے کر کے آپ اس کے اوپر رکھ دیں گولے کے اوپر اور اس کو جلنے دیں اس کے آس پاس رکھ دیں نیبیوں کے آس پاس بھی رکھ دیتے ہیں گولے کے در در بھی رکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اگنی پرجلت ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر ایک چمچ گھی ڈال دیں اس کے بعد اسی پرکار سے آپ کو دوسرے بکتی کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو دوسرے بکتی کے اوپر سے اس پرکار سے گھمانا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو رکھ دینا ہے اگر کسی بکتی پہ نہیں ہے اور آپ کے اوپر ہی ہے صرف تو آپ اپنے اوپر سے اس پرکار سے تین بار گمائیں گے اور بتاسیوں کو اٹھا کر کے آپ گولے کو اوپر رکھ دیں گے اگنی کے اندر رکھ دیں گے اگنی جلتی رہ گی دیان رکھیں بتاسی کے اندر لونگ لگی رہنی چاہیے اور نیووں کے اندر بھی لونگ لگی رہنی چاہیے اس پرکار سے آپ کو وہ گیارہ بار بتاسیوں کو اٹھا کر کے آپ بھگوان سنکر کو پراتھنا کر کے اس کو جلنے دیں اور آپ اپنے ڈرائنگ روم کے اندر گھر کے اندر سارے کمروں کے اندر آپ اس کو گھما دیں اور یہ دھیان کرتے ہوئے اے بھگوان سنکر آپ ساری قریہوں کو سماپت کریں ہمارے اوپر جو کر جا ہے اس کو سماپت کریں ہمارے اوپر جو نیگٹیب جو پرواب ہے ان سب کو آپ سماپت کریں تو آپ کو نشطہ طور پر لا ملے گا اور اس کو آپ جرور کریے پوجیٹیب طریقے سے کریے اور میری صبح کامنا ہے آپ کو لا ملے اس کے بعد جب صبح یہ جل کر کے راک ہو جائے گی تو اس راک کو اکھٹی کر لیں اکھٹی کرنے کے بعد میں لال رنگ کا ایک کپڑا لیں سوٹی اس کپڑے کے اندر اس راک کو آدھی راک کو ایک کپڑے میں باندھیں آدھی راک کو ایک کپڑے میں باندھیں اور باندھ کر کے آپ گیٹ کے دونوں طرف جہاں آپ کا مہن گیٹ ہے وہاں پر اس کو لٹکا دیں تو بھوش میں آپ کو پر ان تانترک کریوں کا اس پرکار کی نیگٹیب کریوں کا کوئی پرکوک آپ کو پر نہیں ہوگا آپ کو دیوالی کی بہت بہت سبح کامنا ہے دنباد